بھائی نور علم خان صاحب نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اس انتہائی علمناک قابل مضمت اور افسوسناک واقعے کے اوپر میں ان کے جذبات سے ان کے ایک ایک لفظ سے میں متفق ہوں اور جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ وہ جذبات ہیں کہ جو آج ہر پاکستانی کے اس میں پشاور اور لاہور کی کوئی تقسیم نہیں ہے ہر پاکستانی محب وطن جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ بھی رہا ہے اور گلا بھی ہے اسے اور یہ سوال بھی ہے اس کا کہ ہمیں آگے جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنا چاہیے میں اپنے بھائی نور علم خان کے جذبات اور ان کے احساسات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ان سے اپنی یہ سبمیشن یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی شامل کریں درجنوں واقعات جن کا میں ایک ایک کر کے بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ دو ہزار پانچ چھے سے لے کے دو ہزار پندرہ سولہ تک ان دس سالوں میں لاہور میں ہوئے جس میں ایک ایک واقعہ جو ہے اس میں شہادتوں کا نمبر جو ہے وہ سو سے زیادہ ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اس میں ڈی آئی جی لیول سے لے کے کانسٹیبل تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس علم ناک ثانیہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان واقعات میں بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی اور بعد میں جو لوگ جو ہے وہ ڈگ آؤٹ ہوئے پکڑے گئے ان میں کوئی تقریباً نائنٹی نائن پرسنڈ واقعات میں جو خودکش بمبار تھے خودکش جو وہاں پہ بیجے گئے وہ ان میں سے نائنٹی نائن پرسنڈ لوگ ایسے تھے جو جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے تھا وہ پاکستان دشمن تھے وہ گمراہی کا شکار لوگ تھے وہ گمراہ ہو کے جو ہے وہ انہیں اس کام کے اوپر جو ہے وہ بھیجا گیا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان حلاقتوں کا ان شہادتوں کا جو ہے وہ باعث بنے پنجاب سے کوئی ایک آواز بھی اگر یہ اٹھی ہو کہ جی آپ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں تو میں اس آواز کی مضمت کرتا ہوں میں ایسی ہر بات کو رد کرتا ہوں کہ جو یہ بات جو ہے یہ پشاور اور لاہور کے درمیان کی جائے یا پشاور اور راولپنڈی یا اسلام آباد کے درمیان کی جائے میں اپنے بھائی کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کرنی چاہوں گا کہ روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشتگردی ہو رہی ہے دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن کیا ہمارے اداروں کا ہماری فورسز کا اور ہماری قوم کا یہ ریزولو نہیں ہے کہ یہ پچھلے دنوں بنوں میں جب ایک تھانے کو یرگمال بنایا گیا وہاں پہ تقریباً کوئی پینتیس کے قریب دہشتگرد تھے ان کو آخر کسی نے گرفتار کیا تھا اور انہیں وہاں پہ رکھا گیا تھا انہوں نے کسی ایک جو آدمی وہاں پہ سکورٹی پہ تھا اس کی غلطی یا لاپروہی کی وجہ سے انہوں نے تھانے کے لوگوں کو جو ہے وہ یرگمال بنا لیا اور اس کے بعد جو انہوں کے مطالبات تھے کیا ان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا اپنے ان بے گناہ لوگوں کو جو یرگمال بنائے گئے تھے وہاں پہ ان کی زندگیوں کو رسک میں ڈال کے ان دہشتگردوں کے اوپر آپریشن کیا گیا اس اوپریشن میں جو ہے وہ لا ان فورسنگ ایجنسیز کے افسروں اور جوانوں نے شہادت کا جو ہے وہ نظرانہ قربانی بھی پیش کی لیکن ان دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا اور ان کی ان کی شرائط کو تسلیم نہیں کیا گیا کپک کی پولیس جو ہے آئے دن ایسے اوپریشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں جس میں دہشتگردوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے اور شہادتوں کی قربانی بھی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے پنجاب میں ہماری لا ان فورسنگ ایجنسیز جس میں فوج کے افسر اور جوان شامل ہیں آئے روز جو ہے وہ شہداء کے جستخاقی جو ہے ہاتھوں اور شہروں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اسی طرح سے غم میں اور اس یعنی دکھ میں جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن میں اپنے بھائی کی یہ خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی میرے فیصلہ باد میرے شہر میں شہداء کے جستخاقی گئے ہیں ہم ان کے خاندانوں سے ان کے لوحکین سے ان کے بیٹوں بھائیوں بہنوں سے ہم ملے ہیں کسی میں کبھی بھی یہ بات نہ کی ہے اور نہ انشاء اللہ تعالی ہوگی کہ جی یہ ہمارا اس میں جو ہے وہ کیا قصور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ جو ہم سب کا ایک مشترکہ دکھ ہے اس میں جس طرح سے میرے بھائی میرے سینئر ڈیفینس منسٹر خواجہ اصف صاحب نے بات کی ہے یہ اجتماعی غلطی قومی غلطی یہ ہوئی ہیں یہ لیپسز ہوئی ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی مجاہدین تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کسی بھی جو ہے وہ عالمی طاقت یا کسی کے بھی کہنے پہ ہمیں جو ہے وہ اس لڑائی میں جو ہے وہ شامل ہونے کی ان لوگوں کو مجاہدین جو ہے وہ ہم نے خود بنایا اور اس کے بعد پھر دہشتگرد جو ہے وہ خود بن گئے یہ ایک علمیہ ہے اب اس کی میں تفصیل میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ بات جہاں پہ یہ ساری باتیں درست ہیں جو خواجہ اصف صاحب نے بھی کی اور میرے بھائی نور عالم خان صاحب نے بھی کی کہ ہم میں کتہیاں بھی ہیں ہم میں لیپسز بھی ہیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارے لائن فورسنگ ایجنسیز کے افیسرز ہمارے جوان جو ہے روز کی یہ خبر ہے معمول ہے یہ روزانہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسٹ اپریشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں اس میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو بھی جو ہے وہ تباہ کیا جاتا ہے اس میں دہشتگردوں کو گرفتار اور ہلاک بھی کہہ جاتا ہے اور روزانہ جو ہے وہ شہادتوں کی قربانی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے ہمارے فوج کے جوان ہمارے رینجرز ایف سی کے پی کے پولیس یہ جو ہے یہ قربانیاں سی ٹی ڈی کے لوگ جو ہے یہ قربانیاں جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں اور پوری قوم کا پوری قوم کا اس بات میں جو ہے وہ ریزولف ہے پوری قوم جو ہے اس دہشتگردی کے خلاف اپنے ان جوانوں کے ساتھ ان آفیسرز کے ساتھ ان لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ جو اس میں ہراول دستے کے طور پہ جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری قوم جو ہے وہ ان کے پشت کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے میں یہاں پہ یہ بات بھی جو ہے وہ رکھنی چاہوں گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیسی جو ہے وہ حکومت کی کیا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کون ہوتی ہے کہ وہ اس معزز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پولیسی دے پولیسی اس معزز پارلیمنٹ نے دینی ہے یہاں پہ بالکل وزیراعظم تشریف لائیں گے جیسے ہی جو ہے یہ اس واقعہ سے مطلق جو ہے وہ ساری ڈیٹیج جو ہیں وہ اپنا کنکلوڈ ہو جاتی ہیں یہاں پہ یقیناً آرمی چیف بھی آئیں گے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئیں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے آج سے کوئی چھ سات ماہ قبل اس معزز ایوان میں جو ہے وہ پارلیمنٹرینز کو بریفنگ دی گئی اور اس بریفنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ فائنل ہوئیں اسے آپ پولیسی کہلیں یا اسے وے فارورڈ کہلیں اسی وے فارورڈ کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا کل وزیر دفاع آرمی چیف وزیراعظم میں بھی ان کے ساتھ تھا تو ہم سب وہاں پہ جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے جو زخمی ہیں ان کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے اور جو شہدہ ہے ان کی تازیت کے لیے تو وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے نور عالم خان صاحب نے جو ہے مطالبہ کیا ہے یا انہوں نے حکم فرمایا ہے اور یقیناً اسی طرح کی بات جو ہے وہ میرے دوسرے بھائی بھی کریں گے تو یہ یقیناً یہ بات تیہ ہے اور وزیراعظم صاحب نے یہ ہمیں بھی یہ جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ آپ اس بات کو ایوان کے سامنے رکھیں میں خود وہاں پہ حاضر ہوکے یہ سارے معاملات کو ہے اس کے متعلق میں بھی پارلیمنٹ سے اور موزز راکین سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کروں گا اور اس کے بعد ہماری عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گی ہم نے ہر قیمت پہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے اس کو ہم نے جیتنا ہے اور وہ ریزولب جو ای ایس پی کے واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے وزیراعظم نے جو شو کیا تھا ہمارا ریزولب ہماری پولیسی آج بھی وہی ہے آج بھی اس وقت کے وزیراعظم جو ہے وہ ہمارے ہمارے قائد ہیں ہم انہی سے جو ہے وہ یہ رہنمائی جو ہے وہ لیتے ہیں انہوں نے اس وقت اس شخص کو جو پچھلے ایک سو چھبیس دن سے جہاں باہر کڑا ہوکے ان کو گالیاں دے گا انہیں گریبان سے پکڑ کے گسیٹنے کی بات کر رہا تھا انہوں نے خود اسے فون کیا اور اسے کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی پولیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس معاملے کو جو ہے وہ پوری قوم متحد ہو کے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہتی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے اور یہ بعد میں یہ پھر ریزولب ہوا اور پھر اسی طرح سے رد الفساد جو ہے وہ اس کے پیچھے جب پوری قوم کھڑی ہوئی تو ایک دفعہ دہشتگردی کا خاتمہ ہوا یا کم از کم جو ہے وہ اسے اس سطح پر لے کے آئے جس میں جو ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد جو پچھلے جو چار سال گزرے ہیں اس میں پھر جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سرف نظر کیا گیا اور جن پولیسیوں کے اوپر عمل کیا گیا تو اس کا یہ شاکشانہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دوبارہ دہشتگردی جو ہے یہ آپ میں کسی روز جو ہے وہ سارے فیکشن فگرز بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے معزز ایوان کی جو ہے وہ میز پہ رکھوں گا اور معزز اراکین کو بھی پیش کروں گا کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ دوہزار دس کے بعد تیرہ کے بعد جو ہے کس طرح سے دہشتگردی کے واقعات جو ہیں وہ نیچے آئے اور اس کے بعد ان کا رائز جو ہے وہ دوہزار اکیس میں جو ہے وہ شروع ہوا اور اب جو صورتحال ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ وہی ہے جو کہ آج سے دس بارہ سال جو ہے وہ پہلے تھی لیکن پھر بھی اس وقت اس بات کو اپیشیٹ کیا جانا چاہیے اس بات کا ذکر ہونا چاہیے اگر بہت ساری کتاہیوں میں بہت ساری گلتیوں میں اگر کوئی بات اچھی ہو رہی ہے تو اس کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کی حوصلہ فضائی ہو وہ اور آگے بڑھے لوگوں کو اس میں جو ہے وہ اور جو ہے وہ دلچسپی آئے اس وقت ٹھیک ہے کہ یہ جو جو بریفنگز ہوئیں ان بریفنگز میں یہ بات کسی حد تک کیونکہ میں بھی جو ہے وہ ان کا حصہ تھا یہاں پہ جو موزز اراکین بیٹھے ہیں ان میں بھی بہت سارے دوست جو ہے وہ ان بریفنگز میں موجود تھے ان میں بریفنگ کے بعد کسی نہ کسی سطح پہ یہ وے فارورڈ یا انڈرسٹینڈ جنابی سپیکر آپ بھی ان کا حصہ تھے یہ بات کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ بات جو ہے وہ سجائی دی تھی یا یہ وے فارورڈ کے طور پہ کی گئی تھی کہ جی ان لوگوں کو انگیج کیا جائے ان لوگوں سے جو ہے وہ بات کی جائے یہ بات بھی ہوئی کہ جی ان کی تعداد جو ہے وہ سات آٹھ ہزار ہے ان کے جو فیملیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی پچیس تیس ہزار ہے ان کے بچے ہیں ان کی بیویاں بیویاں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے وہ تو دہشتگرد نہیں ہیں ان لوگوں کو جو لوگ انڈر دی کانسیٹوشن جو قانون کتابیں آئین کتابیں واپس آکے جو ہے وہ لا آبائیڈنگ سیٹیزن کے طور پہ معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے وہ قانون کے حوالے کریں اپنے آپ کو تو یہ جو میں سمجھ سکا ہوں اگر اس میں کوئی میری سمجھ میں کوئی کتاہی ہے تو میں اس کو کریکٹر کرنے کو تیار ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بات جو ہے یہ کی جائے یہ پولیسی یہ سوچ یہ فیصلہ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ یہ نیک نیتی سے یہ بات کی گئی ہو اور نیک نیتی سے یہ کوشش کی گئی ہو کہ اس جو ہے وہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو ایک موقع دیا جائے لیکن یہ پولیسی یہ فیصلہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ثابت ہوا اس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہم ہمیں جو ہے وہ بگتنا پڑ رہے ہیں اسی پولیسی کی آر میں میں اگر چاہوں تو ایویڈنس کے ساتھ اس وقت کی حکومت کو جو ہے وہ مورد ازام ٹھہرا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا جن لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہوئی تھی ان لوگوں کو بھی چھوڑا گیا اس انڈرسینڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن وہ انڈرسینڈنگ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ انڈرسینڈنگ جو ہے وہ کس کی ہے؟ اس قسم کی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ الٹا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے جس میں کل کا جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دوبارہ سے نئے سرے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وزیراعظم بھی اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں اسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں یقیناً اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کے اوپر بحث میں ہونا چاہیے اور یہ رہنمائی جو ہے یہ پالیسی جو ہے یہ حکومت اگر اپنے طور پر مرتب کرے گی تو جس طرح سے پچھلی حکومت نے جو ہے وہ فاس غلطیاں کی ہیں اور اس کا خیمیازہ جو ہے وہ کل ہونے والی غلطیوں کا ہمیں آج بھوتنا پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اب بھی جو ہے وہ اس میں غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کا احتمال ہے جب یہ اجتماعی وزیڈم جب یہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بحث کے بعد جو ہے وہ ایک وائز پالیسی کا جو ہے وہ تیرہنمائی کرے گی تو میں میرا یقین ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی بلکہ وہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اسکری قیادت بھی یہاں پہ آکے فیکشن فگر رکھے جو فیکشن فگر ہیں اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے جن سے بہت ساری چیزوں کی نشان نہیں جو ہے وہ وزیر دفعہ محترم نے کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنے اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے اور اہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے میں جنابی سپیکر یہ جو کل کا انتہائی افسناک واقعہ ہے میں اس کے کچھ ڈیٹیز جو ہیں یہ میں موزز ایوان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنی چاہوں گا پیش کرنا چاہوں گا اور بعد میں جو میرے موزز جو مہبران ہیں وہ جب بات کریں گے تو اس کے بعد اگر کسی بات کی جو ہے وہ بات جواب کی ضرورت ہوئی یا آپ نے مجھے اجازت دی تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں گا یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس لائن کی جو مسجد ہے اس سے متعلق سبھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں بلکہ جب کل ہم وہاں پہ حاضر ہوئے تھے وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت وہاں پہ بھی جب بریفنگ دی گئی تو ہمارا بھی یہی سوال تھا وزیراعظم کا بھی یہی سوال تھا کہ یہ ریڈ زون ٹائپ علاقہ تھا وہاں پہ اور بھی بہت جو ہے وہ حساس قسم کی جو ہے وہ بلڈنگز اور آفسز ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا لیکن وہاں پہ وہی جو جو ایریا ہے اس میں تقریباً کوئی چھ سات سو جو ہے وہ فیملیز بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہاں پہ کچھ آفسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ عام لوگوں کو اپنے کام کاج کے لیے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ جو آئی جی کے پی کے ہے اس نے اس خدشے کا اظہار کیا باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے ہی یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوگی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ہم اندازے کی بنیاد کے اوپر کوئی بات جو ہے اسے حتمی طور پہ جو ہے وہ کہنا نہیں چاہتے تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیملیز یہاں پہ یا سیبلین جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے وہ اس خدکش کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا یہاں تک جو ہے وہ پہنچنے میں تو یہ جس طرح سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دورانے نماز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ خدکش نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلوڈ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا ایک گروپ جو خراسانی گروپ کے نام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی کرتا ہے تو اس نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے اس میں اب تک جو ہے وہ سو جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ آہ ہو چکی ہیں اور اس میں تین سیولین ہیں اور نائنٹی سیون ستانویں جو ہے وہ پولیس کے جوان اور پولیس کے جو ہے وہ آفیسیلز ہیں ان شہادتوں میں خدشہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو دو سو سولہ زخمی زیر علاج ہیں ان میں ستائیس جو ہے وہ کریٹیکل ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ زندگی دے ہماری یہ دعا ہے لیکن اس میں خدشہ ہے کہ ان شہادتوں میں جو ہے اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جو اپنا رسکیو آپریشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بلبہ جو ہے وہاں سے ہٹایا جا چکا ہے اور اس کو سارے کو جو ہے وہ کلیر کیا جا چکا ہے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایک ہی خودکش تھا اور اس کے جسم کے کچھ حصے اور اس کا سر جو ہے جو ملا ہے جس کو سیمپل کے لیے جو ہے وہ لیبارٹی جو ہے وہ بجوائے بجوائے گیا ہے سی سی ٹی وی کوریج جیو فینسنگ یہ سارا عمل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ مکمل کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے یہ بات کہ یہ خودکش وہاں پہ کس طرح سے پہنچا کس نے اس کو فسیلیٹیٹ کیا اس کے کافی قریب ہیں لا انفورسنگ ایجنسی اور انیسیگیشن ایجنسی جیسے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے آنے والے ایک دو روز میں تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ اس معزز ایوان کو آگاہ کیا جائے گا اور اس کے اوپر وزیراعظم جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیں گے تو میں اسی گزارش کے ساتھ جو ہے میں اپنے تمام معزز بھائیوں سے جو اس کے اوپر بات کرنی چاہتے ہیں میں ان سے جو گزارش کروں گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے یہ ہم سب کے خلاف ہے یہ بائیس کروٹ کی جو قوم جو پاکستان میں بستی ہے یہ پوری قوم کے اور ملک کے خلاف ہے یہ کسی شہر یا کسی علاقے کے خلاف اور کسی کے حق میں نہیں ہے یہ ایک کا دو کا آوازیں ہمیشہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اٹھتی ہیں جو دوسروں کے لیے جو ہے ان کے جذبات کی جو ہے وہ ان کے جذبات کو جو ہے وہ مجروع کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے لیکن یہ آوازیں جو ہے یہ کسی بھی علاقے یا کسی بھی خطے کی اجتماعی سوچ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ نہیں کرتی تو اس لیے میرے اگر کسی بھائی کو اور خاص طور پر نور عالم خان صاحب کو اگر کسی بھی بات سے جو ہے وہ کوئی ان کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اپنے طور پر بھی اور اپنی جماعت کے طور پر بھی ان سے معذرت خواہ ہوں اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر شہید جو وہ کسی بھی شہر کسی بھی گاؤں کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو ہمارے لیے اس کا دکھ اور اس کا جو ہے اس کا احترام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ ہمارے کسی بھائی کا ہو ہمارے جو ہے وہ کسی عزیز کا ہو تو ہم یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے جو معزز بھائی اس بارے میں جو رہنمائی دیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ